ایک ماہ سے پاؤں کے طلبوں میں بہت درد رہتا ہے تو دیکھیں پاؤں کے طلبوں میں درد رہتا ہے تو اس کیلئے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ پانی گرم کر لیں پانی بوائل کر لیں اس کے اندر پنک سالٹ جو ہے وہ تقریباً فور ٹی سپون اسکاللہ السلام علیکم مو علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ تاریس آمندہ رب العلیتز آپ کو بہترین جزائر خیر عطا کریں آپ ہر ہفتے آکے ہماری مدد کرتے ہیں ہماری صحیح کے حوالے سے اور یہ ایک اسلامی بہن کا سوال ہے ان کی عمر ساٹھ سال ہے اور ان کو کوئی الحمدللہ بیماری نہیں ہے اور ان کا وزن ستر کیجی ہے تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ماہ سے ان کے پاؤں کے دونوں تلووں میں بہت زیادہ درد ہے مطلب ایسا درد ہے کہ اگر کوئی دس پندر منٹ بھی وہ واک کرے تو ایسا درد ہوتا ہے کہ بندہ کہتے ہیں کہ بلکل وہ مطلب پھل نہ سکیں تو اس کی آپ کوئی مدد فرما دیں آپ کو بہت دعائیں دیں گی انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے پاؤں کے طلبوں میں درد ہے انشاءاللہ بہت درد ہے بلکل یہ مطلب زیادہ چل نہیں سکتے وہ فلٹ شوز پہنتی ہیں کیسے شوز پہنتی ہیں جی؟ شوز کیسے پہنتی ہیں فلٹ یعنی بلکل پہنتی ہیں اچھے شوز پہنتی ہیں کروکس کے شوز پہنتی ہیں وہ سالہ کچھ نورمل اندھے ہیں کہ ان کی ٹھیک ہے دیکھیں یہ کوئی ایک جی ماں سے مسئلہ ہوگی ان کے ساتھ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ جی زیتون کے سیل کی مالیش بھی انہوں نے کوئی دو افتہ ہوئے کرتی ہیں پاؤں کے طلبوں پر لیکن اس سے بہت فرق نہیں پڑا آج میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ تکلیب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اپنی دعاوں میں خیرہ اسلام علیکم ورحمت 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 سبیہ نے ان کی عمر 60 سال ہے 70 کا وزن ہے ایک ماں سے پاؤں کے طلبوں میں بہت درد رہتا ہے تو دیکھیں پاؤں کے طلبوں میں درد رہتا ہے اس کیلئے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ پانی گرم کر لیں پانی بوائل کر لیں اس کے اندر پنک سالٹ تقریباً 40 سپون ایک کلو پانی کے اندر ایک 40 سپون آپ پنک سالٹ ڈال دیں اور اس کو خوب اچھی طریقے سے اُبالیں جب پانی اچھی طریقے سے اُبل جائے تو اس کے اندر مزید دو کلو پانی جو ہے وہ ٹاپ والا جو نوربل پانی ہے وہ شامل کر دیں تو یہ پانی جو ہے یعنی کہ بلکل نیم گرم ٹاپ کا ہو جائے گا اب اس میں پاؤں رکھ لیں رات کو سوتے وقت یہ عمل کریں اور یہ پاؤں اس کے اندر رکھیں رکھنے کے بعد تقریباً ایک آدھا گھنٹہ بیس منٹ اس کے اندر رکھیں جب پانی ٹھنڈے ہونے کے قریب ہو جائے تو پاؤں نکال لیں پاؤں کو اچھی طریقے سے خوش کریں لیکن اس جگہ پر ہوا بلکل نہ ہے جب آپ پانی سے پاؤں باہر نکالیں گے تو ہوا نہیں لگنی چاہیے تو اب اس کے بعد کیا کریں کہ کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل اس کو ہم وزن لینے کے بعد مکس کر لیں اور اس کو نیم گرم کر کے اپنے پاس رکھ لیں پھر اس کا پاؤں کا مساج کریں مساج کرنے کے بعد پاؤں میں سوتی سوتی قسم کے جو جرابے ہوتے ہیں یا سوکس ہوتے ہیں وہ پہن کر رات کو سو جائے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ رضی آپ کے پاؤں کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ رضی